بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام نگر یوٹیوب چینل کے معزز خاتین و حضراء شہر کی رونک سے قدر دور کچھے گھر میں چھوٹے سے آنگن میں بیٹھی وہ غریب عورت ایک پرانے گھرتے کو پیوند لگا کر پہننے کے قابل بنا رہی تھی اس کے مکڑے پر اندیکھے دکھڑے نمائم احسوس کیے جا سکتے تھے دو سالہ چھوٹا بیٹا اس کی گود میں کھیل رہا تھا اس کے ہاتھ میں جوار کی روٹی کا ایک ٹکڑا تھما ہوا تھا کچھ کھا لیتا اور کچھ چورا چورا کر کے زمین پر پھینکتا جا رہا تھا بڑا بیٹا کچھ دور بیٹھا اپنے ہی کھیل میں مست تھا وہ مٹی گیلی کر کے گول گول ٹکیاں بناتا اور پھر ان کو دیوار سے چھپکا دیتا نجمہ کی ساری توجہ کرتے کو پیوند کرنے پر مرکوز تھی تب ہی سوئی میں دھاگہ ختم ہو گیا اس نے دھاگے کی نلکی اپنے گھٹنے کے پاس رکھی تھی دائیں بائیں دیکھا نلکی نہ ملی تو غسیلے لہجے میں بیٹے سے پوچھا نظارے اور نظارے نلکی تم نے اٹھائی ہے کیا نظر جس کو پیار سے نظارہ کہتی تھے اپنے کھیل میں کھویا ہوا تھا ماں کی بات سنی انسنی کر دی اسی دوران نجمہ کا دھیان چھوٹے بیٹے کی طرف گیا وہ روٹی کے ٹکڑے پر نلکی رکھ کر پانی میں بھگو بھگو کر کچھی زمین پر عجیب سے نقش و نگار بنا رہا تھا یہ دیکھ کر نجمہ غصے سے لال پیلی ہو گئی اس کے شوہر کا کرتہ گئی دن سے پھٹا ہوا تھا دھاگہ نہ ہونے سے وہ سلائی نہیں کر سکی تھی جب کرتے کے چیتڑے ہونے کو آئے تو نجمہ نے ہمسائی سے کہا وہ اس کے گدوں کی سلائی کر دے بدلے میں وہ دھاگے کی نلکی دے ڈالے ہمسائی نے اسے نلکی دے دی اب نلکی کا یہ حال اس سے دیکھا نہ گیا اس نے محمود کو زور سے کھینچ کر تھپ پر جڑ دیا اور بولی تیرا بیڑا کرک کمبخت یہ کیا کیا تم نے مر جاتو ایک اور تماشے نے بچے کا دوسرا گال بھی سرخ کر دیا شیر خار زور زور سے رونے لگا اسی دوران باہر سے آواز آئی پکوڑے کھرارے مثالے والے نظرہ مٹھی کی ٹھکیاں بنانا بھول گیا گلی مٹھی سے لٹھڑے ہاتھ کمیز سے صاف کرتا ماں کے پاس آ گیا اور بولا ماں پیسے دے جلدی دینا پکوڑے والا چلا جائے گا نجمہ اور ترش میں آ گئی دھاگے کی نل کی دھوتے دھوتے قریب رکھی اور غسیلے لہجے میں بولی دفع ہو جا مرتے ہیں نہ جان چھوڑتے ہیں پیسے دے تیرے باپ نے درختوں پر لگا رکھے ہیں جو توڑ کر تجھے دے دوں دور ہو جا میری نظروں سے نہیں تو چمریوں دھیڑ کر رکھ دوں گی بیٹا بگڑ گیا کندے ہلاتے ٹانگیں چلاتے باہیں پھیراتے ہوئے ماں کی ایک ٹانگ جکڑ لی اور زد پر اتر آیا ٹانگ نہ چھوڑی پکوڑے والے کی آواز جون جون دور ہوتی جا رہی تھی تون تون بچے کے چلانے رونے کی آواز میں شدت آ دی گئی زور سے جکڑی ٹانگ چھٹک چھٹک کر پیسے مانگنے لگا بات نہ بنی تو جہاں کیچڑ بنا ہوا تھا وہاں لونٹیاں کھانے لگا اس کی ساری کمیز کیچڑ سے لی تھڑ گئی اسے کیچڑ میں لطپت دیکھ کر نجمہ کے غصے کی آگ اور بھڑک اٹھی اس نے بیٹے کو تھڑے مارے اس کی اشتہا کی انتہا دیکھ کر پیچو تاب کھاتے ہوئے اسے روٹی کی طرف دھنک کر رکھ دیا اسی سنا میں پاؤں میں ٹوٹی چپل گھسیٹ تھا سر سے پاؤں تک مٹی میں اٹھا ایک گبرو جوان اندر آیا پیٹ پر ایک تھیلہ تھا جسے آتے ہی اس نے کونے میں رکھ دیا دونوں بچوں کی چیخ و پکار نے گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا گرمی سے بے حال پیاس سے برا حال مولہ داد کو اگرچہ گھبراہت ہو رہی تھی لیکن بچوں کی حالت دے کر سب بھول گیا وہ جلدی سے آگے بڑھا ایک بازو سے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا اور دوسرے سے بڑے کو اٹھا کر اس کا مو اپنے رخصار سے لگا لیا دونوں کو ساتھ لپٹا کر غصے سے بھویں اوپر چڑھاتا ہوا بولا ان بیچاروں پر کیوں قیامت دھا رکھی ہے کیا ظلم ہو گیا ان سے نجمہ سیخ پا ہوتے ہوئے بولی بیچارہ نہ کیا ان آفتوں کو یہ آفت کے پرکالے ہیں بڑے زدی ہیں ان کی کود پھان مجھ سے پرداشت نہیں ہوتی جی نہ دھوبر کر دیا ہے میرا حرام ہے جو ایک پل بھی چین لینے دیتے ہوں اس نے باری باری دونوں کی کار گزاری شوہر کے گوش گزار کرتی دونوں کے رخصاروں پر بوسے دیتے ہوئے مولاداد نے کہا پھر کیا ہوا کون سا طوفان آ گیا دھاگا تھا یا سونے کا کنگن بچے ہیں اگر بڑے کو دو روپے دے دیتی تو مر جاتی تو نجمہ غصے سے بولی تمہارے لاد پیار نے ان کو بگاڑ رکھا ہے سمجھانے کی بجائے سر پر چڑھانا شروع کر دیتے ہو ان کی اوٹ پٹانگ حرکتوں نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے جی چاہتا ہے دھانتوں سے پیز ڈالوں چبا کر کھا جاؤں وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہی تھی نظارے کی کیچڑ کیچڑ کمیز اتارتے ہوئے مولاداد غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا ویسے ہی گلہ دبا کر مارتے دونوں کو بچے ہیں سیانے تو نہیں شرارتیں تو کریں گے نظارے کی پیٹ پر مار پیٹ کے نشان دیکھ کر مولاداد چیخا ایسے مارتے ہیں کسائیوں کی طرح کون سا گناہ ہو گیا تھا ان بیچاروں سے شہر کو پیشانی سے پسینہ صاف کرتے اور ہونٹوں پر زبان پھیڑتے دیکھ کر اس نے غصہ پی لیا اور پیگھل سی گئی فوراں کمرے میں گئی اور ڈبے میں پانی لا کر بولی اچھا ہاتھ مو دھولو چھوڑو ان کو ان کا تو دن رات یہی حال ہے کھاتے پیتے ہوئے بھی ندیدے بنے رہتے ہیں کبھی ان کو کسی چیز سے محروم رکھا ہے جو چیز بھی آتی ہے پہلے ان کو دیتی ہوں اگر کبھی پیسہ ٹکا پاس نہ ہو تو یوں آسمان سر پر اٹھا لینا کیا اچھی بات ہے دیکھنے سننے والے کیا کہتے ہوں گے جیسے انہوں نے زندگی میں کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہاتھ مو دھو کر چادر کے کونے سے ساف کرتے ہوئے مولاداد قریب پڑی چار پائی پر بیٹھ گیا نجمہ اس کے لیے پانی لینے چلی گئی کٹورہ بھرنے کے بعد اس نے دیکچے میں ہاتھ ڈالا یہ کیا دیکچہ خالی تھا دوپہر کے وقت اس میں کچھ شکر تھی اب خالی برتن مو چڑا رہا تھا وہ سمجھ گئی نظارے نے ایک کام دکھایا ہوگا خالی پیٹ سادہ پانی پینا ٹھیک نہیں یہ سوچتے ہوئے وہ بھاگم بھاگ ہمسائی کے گھر گئی تھوڑی سی لسی لی اور پانی میں ملا کر کٹورہ بھر کے لے آئی مولاداد نے لسی پی اور دونوں بیٹوں کو چار پائی پر ساتھ ہی لٹا لیا ایک دائیں دوسرا بائیں نجمہ ہاتھ والے پنکے سے ان کو ہوا دیتے ہوئے بولی یہ بڑا تو کچھ زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے میرا تو جی چاہتا ہے اس کے پاؤں توڑ کر کمرے میں پھینک دوں وہیں پڑا رہے تو اچھا ہے اس نے شکر غائب ہونے کی بات مولاداد کو بتا دی بچے نے پیٹھ ماں کی طرف کر لی اور باپ کے گلے میں بائیں ڈال کر اس کے سینے سے مول اگا کر آنکھیں بند کر لی مولاداد دونوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا چھلک چھوڑ ابھی تک اسے سے بھری بیٹھی ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو پیٹھا نہ کر یہ تیرا زیور تیرے گہنے تیری اس طرح کی حرکتوں سے ان کا حسن گہنا جائے گا وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ ماں پر پوتھ پیٹھا پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا نہیں سمجھی نہ مطلب یہ کہ اولاد اپنے ماں باپ پر ہی ہوتی ہے تو جل بھن کر کوئلہ نہ ہوا کر بڑے ہوتے جائیں گے تو سمجھ بھی آتی جائے گی چھوٹ دے اپنا خون جلانا شکر کھالی تو کیا ہوا ان صورتوں سے شکر زیادہ اچھی ہے کیا رب کی عطا پر خطا نہیں کرنی چاہیے بیٹوں کی طرف پیار بھرے غصے سے دیکھ کر نجمہ بولی تم نے اپنے لاد پیار سے ان کو خراب نہ کر دیا تو میرا نام بدل دینا سر پر چڑھائے رکھا کر انہیں ہاں سچ یاد آیا کیا بنا پھر کام کا آج جلدی آ گئے بولہ داد نے ٹھنڈی سانس بھری کہنے لگا بننا کیا تھا کام کہیں ملتا ہی نہیں پتہ نہیں کیسا منحوس مہینہ ہے ماجد کے ساتھ ایک سیٹھ کی کوٹھی پر گیا تھا امید تھی کہ دو اڑھائی ماں کے لیے کام مل جائے گا لیکن اس نے دہاڑی لگوائی اور دو سو روپے ہاتھ میں دے کر چلتا کر دیا کوئی بیس دن بعد با مشکل روزی روٹی کی آس بندی تھی ارے کیوں اٹھا دیا اس سیٹھ نے نجمہ نے دکھی لہجے میں پوچھا مولادات بولا بلی عورت سن کتوں کے بھوکنے سے کبھی گداغر کی خیرات بند ہوتی ہے نہ ہی کبھی باطن لوگوں کے باعث کسی کی روزی روٹی کم ہوئی اپنا بھی اللہ ہے کسی پر اپنا زور تو نہیں سیٹھ کہنے لگا ہمارے پرانے مزدور آ گئے ہیں اب تمہاری ضرورت نہیں اداسی کی ایک لہر نجمہ کے سراپے میں سرائیت کر گئی شہر کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی حوصلہ جمع کر کے بولی چلو پھر کیا ہوا اب تلا آزمائش امتحان بھی تو زندگی کا حصہ ہیں یہ نہ ہو تو خوشیوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے میں مایوس ہوں نہ ہی نراش کام کہیں اور مل جائے گا جب تک نہیں ملتا میں زمینداروں کے گھر میں جا کر اوپلے تھاب کر کچھ نہ کچھ بندوبست کر ہلیا کروں گی مجھے زیادہ فکر اس چوڑیل کی ہے روزانہ دوپہر کو برے وقت کی طرح آ جاتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ ایک ہزار روپے کا انتظام ہو جاتا تو اپنی ٹوٹی نت بیچ کر باقی پیسے ملا کر اس کا ادھار چکا کر یہ قصہ تو تمام کر دیتی کتنے پیسے بنتے ہیں اس کے لیے تو پندرہ سو تھے لیکن اب سود بھی مانگتی ہے چلو اچھا رب داتا ہے کبھی نہ کبھی تو دے گا ہی تو آٹے کا کیا بنے گا مکعی پیس کر جو آٹا گوندہ تھا اس سے پانچ چھے روز تو گزر بسر ہو گئی لیکن اب بمشکل رات کی روٹی پکے گی مولاداد سر سے پاؤں تک کامتا پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا آخر بولا امید ہے ایک دوسری جگہ پر کام مل جائے گا مستری نظیر کہہ رہا تھا آنے والے مہینے کی پہلی تاریخ کو سیٹ انور کا بھٹا خشت چالو ہونے والا ہے وہاں تجھے کام دلواؤں گا باقی جو رب سونے کی مرضی وہ پیار بھری نظروں سے سوئے ہوئے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا دیکھو مالک کے رنگ کسی کو دھن دولت سے نوازتا ہے تو کھانے والا کوئی نہیں ہوتا جن کو بیٹے بیٹیاں دیتا ہے انہیں کبھی کبھی کھل کر کھانے کو بھی نہیں ملتا روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کے لیے ترستے ہیں گاڑیوں والے سیٹوں کے نصیب دیکھو گاڑیاں تو ہیں سات بیماریاں ایسی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں پیدل چلو اور پیدل چلنے والے للچائے ہوئی نظروں سے گاڑیوں کو کھورتے رہتے ہیں یہ سب رب کی تقسیم ہے آج جس سیٹ کی کوٹھی پر میں کام مانگنے گیا تھا ماجد نے بتایا تین شادیاں کر چکا ہے لیکن رب کے کام ہے کہ اولاد کسی ایک سے بھی نہیں ہوئی ایک بچہ گود لے کر پالا تھا وہ بھی ان کا نہ بنا چھوڑ کر چلا گیا یعشو عشرت ہے بیفگری سے زندگی کے شب و روز گزارنے والے بھی اندر سے کھوکنے ہیں راحت آرام چین ان کی قسمت میں کہاں کوئی اولاد کو ترستا ہے تو کوئی روٹی کے لیے بلگتا ہے رب کا نظام ہے یہ نجمہ ممتہ بھری نگاؤں سے دونوں بیٹوں کو دیکھتے ہوئے بولی ہم بڑے دھن مان ہیں ہمارا دھن دولت مال جائداد ہمارے بیٹے ہیں اللہ ان کی عمر دراز کرے ہم بہت سے لوگوں سے اچھے ہیں اور خوش قسمت ہیں ہمیں کس بات کی فکر جیتے رہیں جس نے پیدا کیا وہی رزق دے گا پال کر بڑا بھی وہی کر دے گا اس کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے جب بڑے ہوں گے تو ان کو بھی نواز دے گا اب اس کے دل میں بچوں کے محبت تھاٹھے مار رہی تھی ماں جو تھی اولاد کیسے پیاری نہیں ہوتی اس نے دونوں بیٹوں کا ماتھا باری باری چوما رات ہو گئی تو جو تھوڑا بہت گھر میں تھا کھا پی کر سہن میں چار پائیاں بیچھائیں اور سب ہی لیٹ گئے محمود سو گیا نظارہ ماں کی چار پائی پر بیٹھا تھا باپ نے پیار سے اسے کہا کاکا تجھے مارا تھا نا اممہ نے اب تو اس سے نہ بولنا دن والی پٹائی یاد آتے ہی نظارہ اٹھ کر باپ کی چار پائی پر چلا گیا اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں باپ کے گلے میں ڈال کر ماں کو دیکھا اور بولا میں نہیں بولتا اممہ سے اممہ مارتی ہے مجھے بہت مارتی ہے نجمہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کلیجے میں آگ سے دہک اٹھی آہ میں نے کیسے کسائیوں کی طرح بچے کو مارا دن کا ڈھایا ستم یاد آتے ہی آنسوں کی چھڑی لگ گئی وہ ہشکیاں لے کر رونے لگی رہا نہ گیا تو جلدی سے اٹھی نظارے کو اٹھایا سینے سے لگایا پیشانی اور رخصاروں پر بے ساختہ بوسے دینے لگی میں اب اپنے ہیرے کو کبھی نہیں ماروں گی رب کرے میرے ہاتھ جل جائے میں کیوں چاند سے ٹکڑوں کو ماروں نہیں ماروں گی جندا معاف کر دی نما کو نظارہ روزانہ باپ کے ساتھ سوتا تھا لیکن آج نجمہ اسے خود سے الگ نہ کر سکی نجمہ نے دائیں محمود اور بائیں نظارے کو لٹایا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی نید آتے آتے بے سروپا باتیں اس کے ذہن میں گردشی کر رہی تھی خاص کر کوٹھی والے سیٹ کی باتیں جو اس کے شوہر نے سپہر کو بتائی تھی اس کے کانوں میں شوہر کی گفتگو گونج رہی تھی انہی خیالات میں کھوے کھوے اسے نید آگئے ابھی اسے سوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ باہر کا دروازہ کھٹکا نجمہ کو چھٹکا لگا اس نے مولاداد کو اٹھایا مولاداد نے جا کر دروازہ کھولا موٹی توند والا ایک سیٹ تھا نجمہ کا ماتھا تھنکا رات کے اس پہر سہر ہونے سے پہلے کون آ گیا مولاداد نے سیٹ کو سین میں بٹھایا اور نجمہ سے مخاطب ہوا جن سیٹ صاحب کا میں نے تجھ سے ذکر کیا تھا یہ وہی ہیں بڑے نیک اور خدا ترساتمی ہیں سر پر ڈپٹہ دروست کرتے نجمہ نے دیمی آواز میں کہا خوشامدید چنا آپ نے ہم غریبوں کے گھر قدم رنجا فرمائے آپ نے ہم غریبوں کے گھر قدم رنجا فرمائے مولاداد پھر کہنے لگا میں نے تمہیں ایک بات تو بتائی ہی نہیں میرے ذہن میں تھا کہ سیٹ صاحب آئیں گے تو ان کے سامنے ہی بتا دوں گا نجمہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مولاداد پھر بولا ان کا ہمارے اوپر بڑا حیثان ہے ہماری غربت پر ترس کھاتے ہوئے یہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں نجمہ کے چہرے پر پریشانی کے لہراتیں سائے تحلیل ہو گئے دل میں خوشی سے گدگدی ہونے لگی اس نے آنکھیں نیچے کر لیں مولاداد نے پھر کہا لیکن اس کے عفض ہمیں بھی ان کا ایک حکم بچالانا ہوگا نجمہ کا دل اتھل پتھل ہونے لگا انجام خوف نے سرا سیما کر دیا مولاداد نے بات کو اٹھکا رکھا تھا آہستہ آہستہ کو انکشاف کرنے والا تھا اس نے دڑک دے دل سے پوچھا کیسا حکم یہی کہ وہ کہتے کہتے رکا لیکن سیٹ نے اس کی بات کو ادھورہ نہ رہنے دیا اور بولا آپ اپنا ایک بچہ ہمیں دے دیں لیکن دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ پھر کبھی آپ کو نہیں ملے گا وہ ایک طرح سے آپ کا ہی ہوگا آپ جب بھی چاہیں اس سے مل لیا کیجئے گا کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہوگی ہم اپنا بیٹا پناہ کر رکھیں گے سیٹ نے الفاظ نہیں بم گرا دیے تھے نجمہ کے پاؤں تلے جیسے کسی نے دیکھتے انگارے رکھ دیے اسے لگا سیٹ نے توپ داگ دی اور گولے اس کے دماغ میں لگے ہیں اس کی ساری آز خوشی پانی میں نمک کی طرح بہ گئی ان قیامت خیز گھڑیوں میں وہ شہر کی جانب رحم طلب نگاہوں سے تکنے لگیں وہ گم سم اور سن کھڑی تھی دھردھراتی کامتی آواز میں بولی ہائے میں مر گئی یہ کیا سودا کر لیا تم نے میں تو دنیا جہاں کی دولت کے بدلے اپنے بچوں کا ایک بال بھی کسی کو نہ دوں مولاداد اور سیٹ نے اسے سمجھانے کے واسطے ترہ ترہ کے جتن کر لی لالچ کی چوری ڈالی سبز باغ دکھائے سوہانے سپنوں میں الجانے کی ہر ممکن صحیح گھر ڈالی پر بات نہ بنی نجمہ کے دل پر رتی برابر اثر نہ ہوا آخر مولاداد چیخا اگر تم نے میری دی ہوئی زبان کا مان نہ رکھا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا وہ آہ بھر کر رہ گئی مولاداد کی بات پر اس نے کلیچہ تھام لیا سبر کر کے چپ ہو گئی چھاتی پر منو وزنی پتھر رکھ کر بیٹا دینا قبول کر لیا اب سوال یہ تھا کہ سیٹ کو بیٹا کون سا دیا جائے چھوٹا یا بڑا یہ فیصلہ بھی انہوں نے مصیبتوں کی ماری نجمہ پر شوڑ دیا ادھر مولاداد جلدی کر رہا تھا ادھر نجمہ جس بیٹے کو بھی دینے کا خیال دل میں لاتی سینے میں برشیاں پیوست ہونے لگنی مولاداد آپے سے باہر ہونے لگا تو اس کے موہ سے آہر شب نکلی ٹھیک ہے محمود کو لے جاؤ جیسے ہی سیٹ نے شیر خار کا بازو پکڑا نجمہ پر قیامہ ٹوٹ پڑی ہائے رب کا واسطہ ہے اس کو نہ لے کے جاؤ اس نے تو ابھی دودھ بھی نہیں چھوڑا وہ چیخنے لگی اس کی آہو بقا سے ماحول میں افسردگی چھا گئی جب سیٹ نے نظارے کو پکڑا تو وہ بدنصیب اوندھے موس کے اوپر لیٹ گئی دہائیاں دیتے آنسو بہاتے بولی ہائے میں نے اس کو پالا پوسہ ہے اس کو نہ لے کر جاؤ ننانوے کے پیٹ نے مولاداد کے دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا چیخو پکار چینہ جھپٹی چپکلش آواز گریہ ماحول میں سخت دناؤ تھا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ماتھے پر تیبریاں ڈالے مولاداد تیش میں ہا کر آگے بڑھا اور نجمہ کوئی زور کا دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتی ڈگمگاتی کئی قدم دور جا گی اس نے نظارے کا بازو پکڑا اور سیٹ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا آپ لے جائیں اس سے پہلے کہ گھر میں فساد کی آواز ساز بن کر دوسروں کے کانوں میں رس گھولیں اس کو ماتن کرتی رہنے دیں آپ جائیں سیٹ نے نظارے کا بازو پکڑا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیئے نجمہ زمین پر گری باہیں پھیلائے آہو فریاد کر رہی تھی وہ چیخی چلائی اس کی پکار صدا آہو بقا آہو بقا کا کسی پر اثر نہ ہوا اللہ کے واسطے نظارہ ہمارا سہارا ہے اسے مت چھینو مجھ سے یہ میرے جگڑ کا ٹکڑا ہے نہ لے کر جاؤ میں جیتے جی مر جاؤں گی یہ تازہ پھول کلیاں توڑ کر کیوں میرا گلچن اجارنا چاہتے ہو اس نے جھولی اٹھا کر شہر اور سیٹ سے فریاد کی نظارہ بھی خود کو سیٹ کے طاقتور بازووں سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ماں کی طرف دیکھ کر بل بلا رہا تھا اممہ اممہ چھڑا لے مجھے اممہ یہ مجھے لے جا رہا ہے اممہ میں تجھے تنگ نہیں کروں گا اممہ اس کے ساتھ نہ بھیج مجھے نظارہ نے زور کا جھٹکہ مار کر سیٹ سے بازو چھڑوا لیا اور بھاگ کر ماں سے لپڑ گیا روتے ہوئے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا ماں اسے کہو ہمارے گھر سے چلا جائے نہیں میں نہیں جاؤں گا اس کے ساتھ وہ بے سود ہو کر ماں کی گوت میں لڑک گیا نجمہ کی آنکھ کھل گئی نظارہ اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا اممہ میری طرف مو کر کے کیوں نہیں سوتی آنکھیں ملتی نجمہ ہر بڑا کر اٹھ بیٹھی اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا اس نے نظارے کو زور سے کلیجے کے ساتھ لگا لی کوب بھینچا مادہ چوما پھر شہر کا پاؤں ہلاتے ہوئے بولے ہنجی سو گئے ہو ہائے رب باہ کتنا ڈراؤنا خواب دیکھا میں نے ایسا بیان خواب دیکھنے کے بعد پھر نیت کہاں آتی تھی آنکھوں ہی آنکھوں میں سہر آنکھوں میں سہر